سیالکورٹ میں الیکشن کمیشن کے جانب سے جاری کردہ شیڈیول کے مطابق سیالکورٹ میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پرطال کا آخری روز ہے مزید بتا رہے ہیں سیالکورٹ آر اوفیس کے باہر مجود ہمارے نمائدے سید گلفان کاسمی جی اگاہ کیجئے گا آج بلکل آج کاغذات نامزدگی جانچ پرطال کا آخری دن ہے اگر بات کی جائے سیالکورٹ میں ہلک ہوں گی تو پندرہ ہلکیں ہیں سیالکورٹ میں جن میں صبح اسمیلی کے دس ہلکیں ہیں اور قومی اسمیلی کے پانچ ہلکیں ہیں جن کے لیے چار سوٹھانوے سے زائد امیدوار نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے اور ان کی جانچ پرطال کا جو عمل ہے وہ تقریبا آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور آج شام پانچ بجے وہ لسٹیں جو حتمی فرستیں ہیں وہ آویزہ کر دی جائیں گی اگر بات کی جائے سیالکورٹ کی سب سے ہارٹ سیٹ این ایس سیونٹی ون کی تو اس میں خاجہ محمد آصف کے مقابلے میں عثمان ڈار کی والدہ رہانہ امتیاز ڈار نے جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے اور ان کی جو کورنگ کینڈیٹ تھی عروبہ عمر ڈار ان کے بھی کاغذات نامزدگی دونوں کے آر آفیس کی جانب سے مصرد کر دیئے گئے ہیں اب ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے اور اپنے جو اعتراضات ان پر لگائے گئے ہیں اور ان کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں رجوع کریں گے